یہی ذکر کتنا فائدہ دیتا ہے ایک شخص کہتا ہے میرا باپ بڑا گنہگار تھا میں نے گسل و کفن دیکھے اسے دفن کیا رات کو خواب میں اپنے باپ کو دیکھا تحجب تب ہوا جب میں نے اپنے باپ کو جنت میں دیکھا میں نے کہا بابا آپ تو بڑے گنہگار تھے آپ تو بڑے خطاکار تھے آپ جنت میں کیا کر رہے ہیں اس نے کہا میرے لال تین دن تک میری قبر میں آگ جل رہی تھی تین دن تک مجھ پر فشار قبر عذاب قبر میں مبتلا تھا لیکن تین دن کے بعد کچھ قبریں چھوڑ کر ایک نیک خاتون کو دفن کیا گیا جس کی آنے کے بعد پورے قبرستان میں جن جن پر عذاب ہو رہا تھا ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونے لگیں فرمایا نور برس رہا تھا کہ بابا یہ کیسا نور تھا کہ جیسے اس کو دفن کیا پہلی رات بھی دوسری رات بھی تیسری رات بھی اس کی قبر میں حسین ابن علی آتے تھے فرمایا جب اس خاتون نے میرے عذاب کو دیکھا فرمایا اس کے دل میں رحم پیدا ہوا اور جب امام حسین اس کی قبر میں آئے تو اس نے کہا مولا مجھ پر تو رحمتیں آئے لیکن یہ بھی آپ کا چانے والا ہے اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے میں چاہتی ہوں میری خاطر آپ اس کی شفاعت کر دیں کہ اس وقت امام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا میرا عذاب ختم ہوا کہ بابا وہ خاتون کون سی تھی کہ اس کا نام یہ تھا اس کے شوہر کا نام یہ ہے فلا محلے میں رہتی تھی یہ نین سے اٹھا اس محلے میں گیا اس شخص کا نام پوچھا کہ فلا خاتون آپ کی زوجہ تھی کہاں کہ اس کا کون سا ایسا عمل تھا کیا وہ بہت زیادہ نمازی تھی کہا نہیں صرف باجبات پر عمل کرتی تھی کہا بہت زیادہ قرآن پڑھتی تھی کہا نہیں مختصر قرآن پڑھتی تھی کہا کوئی ان کا خاص بہت زیادہ ذکر تھا کہا نہیں ایک عام سی زندگی گزارتی تھی لیکن اخلاق کی اچھی تھی اس نے کہا اتنا پوچھ کیوں رہو اس نے سارا واقعہ بتایا کہ آپ کی زوجہ کی خاطر میرے باپ کی شفاعت ہو گئی کوئی تو ایسا عمل ہوگا جس کی وجہ سے امام حسین اس کی قبر میں گئے تو فرمایا ایک عمل تھا جو کسرہ سے کیا کرتی تھی کہ وہ کونس عمل تھا فرمایا روزانہ زیارتِ آشورہ پڑھا کرتی تھی یہ مقامِ ہمارے چاہنے والوں تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے اللہ کہتا ہے تو ایک قدم ہماری طرف آ ہم محلوب ہے دس قدم تمہاری طرف آتے ہیں یہ قدم کردار کے اٹھانے ہیں یہ قدم رفتار کے اٹھانے ہیں